بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد وعاله مصطبی اجمائید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغم اعصا یقالا یا بنيا انی الاف المنام انی ازبہک فانظر ما زاترا کالا یا عبت فعل ما تومر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اللہم سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا لعظیم الحکیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وخلو لقدتم من لسانی افقہو قولی رب زدن علماء مولا یا صلی وسلم دائما نبدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر خیر ہے پچھلے جمعہ میں یہ گزر چکا ہوگا کہ انہوں نے دعا فرمائی ہے رب کریم مجھے نیک فرزند و عطا فرمائے صالح اور تیرا نیک بندہ ہو اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی اور فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ہم نے انہیں ایک بہت ہی بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی نرم دل نرم خوب بیٹے کی خوشخبری سنائی ہمارے ہاں دنیا اس قدر دلوں میں دھس گئی ہے کہ ہم رزق مانگتے ہیں تو ساتھ حلال کی قید نہیں ہوتی ہمیں صرف رزق چاہیے حلال ملے یا عرام ملے اولاد مانگتے ہیں تو ہمیں صرف اولاد چاہیے نیک ہو یا بد رشتے کرتے ہیں تو دین نہیں دیکھتے ہیں صرف دنیا دیکھتے ہیں اس کے پاس پیسے کتنے ہیں اس کے باپ کے پاس کتنی دولت ہے ان کا ذریعہ معاشر کیا ہے پھر اس کے بڑے تماشے بعد میں بنتے ہیں بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کے پاس دنیا ہوتی ہے انہیں خود بڑی پیاری ہوتی ہے جو اوپر سے رشتے کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ہمیں بانٹ دیں گے پھر لڑائیاں ہوتی ہیں کسی بھی تعلق کسی بھی رشتے دوستی کرنی ہو تو بھی رشتہ جوڑنا ہو تو بھی پہلے دین دیکھنا چاہیے دنیا ضرور دیکھیں لیکن دنیا فساد ہے اگر دین نہ ہو دین ہو تو دین غالب رہتا ہے دین کی خصوصیت یہ ہے کہ دین ہمیشہ غالب ہوتا ہے یہاں دین پر دنیا غالب آگی وہاں دین نہیں رہتا اور رسومات رہ جاتی ہیں دین نہیں ہوتا تو یہاں تو اگلے دن مجھے کسی کی ایمیل تھی کہ جی مجھے ہر وقت موت یاد آتی رہتی ہے وہ سمجھ رہا تھا یہ بڑی بیماری لگ گئی ہے اس کا کوئی علاج ہونا ہے میں نے اسے لکھا تم تو خود قسمت ہو ہمیں وقت موت یاد رکھنا انبیاء کا خاصہ ہے نبی کریم سلم نے تعریف فرمائی ہے کہ اسے موت یاد رہتی ہے بڑا خوش قسمت انسان ہے تو تمہیں موت یاد آتی ہے ہر وقت تو موت کی تیاری کرو یعنی اسے اب بیماری سمجھ لیا گیا ہے کہ موت کا تخیالی نہ ہے تو کیا یاد نہ کرنے سے موت نہیں آئے گی چاہتے ہیں انہوں نے دعا کی اولاد کے لیے اولاد کے لیے دعا کرنا جائز ہے اللہ ہی سے ماننا چاہیے لیکن فرمایا مجھے نیک فرزندہ تا فرما اللہ کریم نے فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہوں نے فرمایا نیک صالح نرم دل بہت خوبصورت مزاج رکھنے والے بیٹے کی خوشخبری دی جب آپ نے حجرت فرمائی تو آپ کی اہلیا حضرت حاجرہ اور آپ کے بھانجے حضرت یوچھے بن نون دو بندے آپ کے ساتھ تھے یہی دو ایمان لائے تھے پوری قوم سے راستے میں فیرون سے واسطہ پڑا مصر کے حکمران سے بہرحال وہ اللہ کے لمبا قصہ شاید پہلے بیان ہو چکا ہو تو اس نے ایک خاتون حضرت حاجرہ کی خدمت کے لئے اتا کی ان کا نام نامی حضرت سہارہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے دعا فرمائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت سہارہ کے بطن سے آپ کو عطا ہوئے واقعہ گزر چکا قرآن حکیم میں چھوٹی ہی تھے تو حکم ہوا کہ تشریف لے جائیں جہاں بیت اللہ کا نشان ہے چونکہ بیت اللہ طوفانِ نوح علیہ السلام میں مدھدم ہو چکا تھا پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا انہیں وہاں چھوڑ کر واپسا آگے تو ارشاد ہوتا ہے پھر وہ آبِ زمزم کا نکلنا اور مائی صاحبہ کا صفہ مروہ پہ دوڑنا وہ بھی اتنی عظیم خاتون تھیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس طرح بے تابی سے وہ صفہ مروہ پہ دوڑیں چڑیں تب سے لے کر قیامت تک صفہ مروہ پہ دوڑنا اور اسی طرح چلنا عبادت قرار پا اور حج کا ٹکن قرار دیا گیا کوئی حج کرے بڑا حج کرے یا چھوٹا عمرہ کرے یا حج کرے عمرہ چھوٹا حج ہے حج اکبر بڑا حج ہے یہ ایک رواج ہو گیا ہے کہ جمعہ کو حج آئے تو کہتے ہیں حج اکبر ہے ایسی بات نہیں ہے ہر حج حج اکبر ہے اور عمرہ چھوٹا حج ہے یہ رواج وہاں سے نکلا کہ جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انہو کو حمیر حج بنا کر بھیجا گیا تو بعد میں سورت توبہ کا نظور شروع ہو گیا اور نبی کنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو روانہ فرمایا کہ حج کے موقع پر تمام تمام سورہ توبہ جس میں مشرقینوں کو فارق کے لیے حرم کا داخلہ ممنوع ہو گیا تھا تو وہاں سنا دی جائے تو انہوں نے آ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خبر کی تو آپ نے فرمایا حضور نے آپ کو حکم دیا سنا دی جائے آپ سنایں تو جس دن وہ خطبہ حج ہوا تھا اس دن جمعہ تھا وہاں سے پھر لوگوں نے بنا لیا کہ جمعہ کو حج ہوتا چونکہ اس حج کو قرآن کریم نے حج اکبر کہا یوم الحج الاکبر تو جمعہ کو حج اکبر ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے ہر حج حج اکبر ہے عمرے کے مقابلے میں چھوٹا حج عمرہ ہے اور بڑا حج جو سالانہ حج ہوتا ہے وہ ہے تو حج کا رکن قرار دیا مائی صاحبہ جس طرح صفہ و مربع پہ دوڑی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں خوشی طرح صحیح فرمائی اور قیامت تک جن کو اللہ تعفیق دے کہ وہاں کرتے رہیں لیکن وئی کا وصول کرنا بھی انبیاء کی شان ہے اور وئی سے مراد کیا ہے اس مفہوم کو سمجھنا بھی نبی کی شان ہمارے ہاں بے شمار گمراہ تب کے پیدا ہو گئے ہیں اور قوم فرقوں فرقوں میں بٹ گئی ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہر فرقہ قرآن کریم سے دلیلیں دیتا اگر یہ دیکھا جائے کہ جس آیت کا جو ترجمہ وہ کر رہے ہیں کیا اس آیت کا یہی مفہوم نبی کریم سلم نے صحابہ کو تعلیم فرمایا تھا تو فرقے ختم ہو جائے تھا پھر ایک ہی فرقہ مانے جو حضور نے ارشاد فرما جب گرہمر کے زور سے اور سرف و ناب کے زور سے اور اپنے متعلق کے زور سے ہم آیات کے تراجم مختلف کرتے ہیں مفہوم مختلف نکالتے ہیں تو ایک نیا فرقہ پیدا ہو جاتی اور آیات کا ترجمہ اپنے زور سے کرنا حرام ہے وی کو سننا بھی منصب نبوت ہے اور اس وی کا الفاظ کیا ہیں یہ بھی نبی کا کام ہے جاننا ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے یہ جاننا بھی اللہ کے نبی اور رسول کا کام ہے بھی ابن عیم علیہ سلام نے خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو اللہ کی راہ میں زبا کر رہا ہوں مشورہ کرنا تھا تو حضرت حجرہ سے کرتے جو ان کی رفیق احیات تھی جنہوں نے ان کے کہنے پر حجرت قبول کی اور تنہ تنہا ایک معصوم جگر گوشے کو لے کر ہوگئے کس پلائے کی بلند پائے کی عظیم خاتون تھیں کہ جب عضرت ابراہیم جانے لگے تو ایک مشقیزہ پانی اور تھوڑی سی خجوریں انہیں دیکھ کہ کوئی آدم نادم ذات کوئی وہاں آبادی کے آثار نہیں تھے کوئی بندہ نہیں تھا تو میں پوچھا اس بی رہنے میں اس معصوم کے ساتھ مجھے چھوڑ کر تو ہمارا کیا ہوگا کس کے حوالے کر کے جائے تو انہیں فرمایا اللہ کی حوالے اللہ کا حکم ایسا یہ ہے تو انہیں فرمایا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا آپ جا سکتے اس پائے کی عظیم خاتون لیکن وہ نبی نہیں تھی حسائیہ جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تین دھائی تین سال کا ہو گیا چار سال کا ہو گیا ساتھ چلنے پھرنے لگا قرآن نے سالوں کی تاجی نہیں فرمائی تو بیٹے کو تیار کر کے باہر لے کر گئے منہ میں جا کر اس سے بات کی بیٹا میں نے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو زبا کر رہا سوچو آپ کیا مشورہ دیتے ہو آپ کی رائے کیا ہے میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو زبا کر رہا ہوں آپ اس بارے میں غور کر لو تمہاری رائے کیا ہے اسمائیل علیہ السلام اگرچہ بچے تھے لیکن انہوں نے اس کی جواب دیکھئے وہ کہہ رہے میں خواب دیکھ ہے وہ فرما رہے جو حکم آپ کو دیا گیا اس پر عمل کر ہے یعنی نبی کا خواب بھی وی الہی ہوتا ہے آپ نے خواب نہیں دیکھ کہ آپ پر وی ہے آپ کا خواب بھی جو حکم دیا گیا وہ کر گزریں آپ نے مجھ سے پوچھا تو میرا خیال ہے تو ستیجدن انشاء اللہ من السابرین اللہ کریم نے چاہا تو آپ مجھے سبر کرنے معلوم پائیں کہ میں اسی آپ کی وی میں آپ کو زبا کرنے کا حکم ہے تو میرے لئے زبا ہونے کا حکم موجود آپ اللہ کے نبی ہیں میں بھی اللہ کا نبی ہوں آپ تعمیل ارشاد کریں میں بھی سبر و شکر کے ساتھ قبول کروں گا دو باتیں یہاں واضح ہوتی ہیں ایک یہ ثابت ہوتا ہے کہ وی الہی دو طرح ہے وی متلب بھی ہے غیر متلب بھی متلب اس وی کو کہتے جس کی تلاوت کی جاتی ہے جیسے قرآن کریم وی متلب ہے کتاب بن گئی لکھی گئی اس کی تلاوت کی جو احکام قرآن میں نہیں ہیں اور جو ارشاد رسول اللہ سلم کے قرآن کی وضاحت میں وہ غیر متلب بھی ہے اب یہ حکم کہ اسماعیل رہتا زبا کرو کسی صحیفے میں کسی کتاب میں نہیں اترا لبانی بات تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تو انہوں نے فرمایا یہ وی ہے اس کا مطلب ہے کہ انبیاء جو شرع فرماتے ہیں قرآن کی یا جو ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی وی الہی ہے وی غیر متلب ہے اس کی تلاوت نہیں ہوتی یہ ذخیر حدیث پاک جو ہے حضور کا یہ بھی الہی ہے اور اس کا انکار ویسا ہی کفر ہے جیسا قرآن کا انکار کفر ہاں تحقیق کرنا کہ یہ حدیث درست ہے یا نہیں یہ جائز ہے اور یہ ضرور کرنی چاہیے کہ حدیث کے نام پر کوئی خرافات نہ بیان کرتا کریں قرآن کو سمجھ بیان کرنا شان نووت ہے اور قرآن کا وہی مفہوم لینا چاہیے جو حضور نے صحابہ کرام کو سمجھا صحابہ نے سمجھا حضور کے سامنے اس پر عمل کیا حضور نے قبول فرما کہ یہ درست ہے یہ مفہوم ہے دوسری بات اس میں ایک اور بڑا عجیب نکتہ ہے سیدنا اسمائیل علیہ سلام عرض کر رہے کہ بابا جی آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریں انشاءاللہ مجھے بھی آپ سبر کرنے والوں میں پائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جس سے جتنا قرب الہی نصیب ہوتا ہے وہ یہاں جو ہفتہ بھر دس دن نماز پڑھتا ہے پھر وہ سمجھتے کہ جیسے میں کہوں دنیا ایسے چلنی چاہیے کئی شقایت کرتے ہیں جی میں ذکر بھی کرتا ہوں تلاوت بھی کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا میری دعا قبول نہیں ہوتی یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ دعا تو ایک آجزانہ درخواست ہوتی ہے پھر اس کے قبول ہونے نہ ہونے کا شکوہ کیسا حکم ہوتا ہے کہ اگر وہ مانا نہ جائے تو حاکم کو شکایت ہوتی ہے کہ میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں تو جو چار نماز پڑھ لیتے پھر وہ سمجھتے کہ دنیا کا نظام میری رائے سے چلنا چاہیے یہاں باپ بھی اللہ کا نبی ہے بیٹا بھی اللہ کا نبی ہے اور بیٹا عرض کر رہا کہ بابا آپ کو زبا کرنے کا حکم ہے بڑا مشکل ہے آپ کی عمر غالباً سو برس تجاوز تھی اور حضرت سارہ کی عمر بھی اسی نبی برس کی تھی بڑھاپے میں اسماعیل علیہ سلام جیسے فرزند جس کی پیشانی میں نور نبوت بھی رکسان تھا اور انوار آت محمد الرسول اللہ بھی موجود تھی کیا خوبصورت کیا پیارا بیٹا ہوگا عمر ایسی تھی تو اطلی باتیں کرنے کی اور آسان دوڑنے کی تو کتنا مشکل ہے کہ اسے زبا کر لیکن انہوں نے کوئی دوبارہ عرض تو نہیں کی بار اللہ مجھے سمجھنے میں تو غلطی نہیں لگی نبی کو کبھی سمجھنے میں غلطی نہیں لگتی انبیاء اس سے پاک ہوتے کوئی شیطان وہاں مداخلت نہیں کر سکتا سمجھنے میں غلطی کیوں لگتی ہے درمیان میں شیطان کوشش کرتا ہے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ مشاہدہ یا کشف جیسا نبی کو ہوتا ہے ویسا ولی کو ہوتا ہے لیکن ویسی چیزیں اس کے دیکھنے کی قوت کمزور ہے نبی کو کبھی غلطی نہیں لگتی اسے غلطی لگ جاتی ہے اسے حابق ہے تو ٹھیک ہے اگر اس کے خلاف ہے تو ولی کو غلطی لگ جہاں یہ کہ رہے ہیں ستج دنیا انشاء اللہ من السابرین مجھے بھی صبر و شکر کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے والا پائیں گے یعنی عظمت یہ ہے ولایت برقات نبوت میں سے ہے نبوت کی شان یہ ہے اللہ سے منوات نہیں اللہ کی مانتے ہیں بلایت بھی یہ ہے کہ اللہ کی رضا مانی جائے نہ کہ مشورے دینے شروع کر دیں اس کا یہ ہو جائے اس کا وہ جائے ہم کیا جانتے ہیں ہمارا کیا علم ہے ہمیں کیا خبر ہے کہ یہ معاملہ الٹ ہو جاتا ہے فَلَمَّا سلام جب باپ بیٹے نے بات مان دی تیع ہو گئی وَتَلَّهُ لِلْجَوِينَ اور بیٹے کو کروٹ پر لٹا دیا تو مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ رضا ابراہ سلام نے اسماعیل کی آنکھوں پہ بھی پٹی بان دی اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی بان کہ کہیں باپ کو دیکھ کر بیٹا تڑپ نہ اٹھے اور کہیں بیٹے کو دیکھ کر میرا ہاتھ نہ رک جائے آنکھیں تو بندی ہوئی تھی آپ نے لٹایا بسم اللہ اللہ اکبر یہ وہ تکبیر تھی جو ابراہیم علیہ سلام نے زبا کرتے وقت اسماعیل علیہ سلام پر پڑھی جو پھر آج بھی زبا کے وقت پڑھی جاتی ہے آپ نے زبا کر دیا خون بہ نکلا گردن کٹ گئی جب آپ نے آنکھ سے پٹی ہٹائی تو دیکھا وہاں تو دبا کٹا پڑا ہے ادھر ادھر دیکھا اسماعیل علیہ سلام کھڑے مسکر آرہے ہیں تو آپ پریشان ہو یہ کیا تھا بناد اینا ہوئی یا ابراہیم قد صدقت رویات واللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے بکار کر فرمایا آواز دی اے ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دکھا یہ ہماری مرضی آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھا آپ نے عمل کر دیا آپ نے اسماعیل کو زبا کر دیا یہ ہماری قدرت کاملہ تھی کہ ہم نے جنت سے دمبا بھیج دیا اسماعیل کو نکال کے کھڑا کر دیا آپ سمجھے اسماعیل کو زبا کر رہا ہوں دمبا زبا ہو گیا یہ ہمارا کرم تھا جو خلوص دل سے ہمارے حکم کی تعمیل کرتے ہیں ان پر ہم ایسے احسان ان پر اسی طرح دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی طرح ان پر احسانات فرمائے جاتے ہیں وَإِنَّهَا ذَلَهُوَ الْبَلَعُ الْمَبِينِ یقیناً بہت بڑی آزمائش تھی بہت ہی بڑی آزمائش تھی وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْحِن عظیم اور ہم نے اس کے بدلے ایک عظیم قربانی دی اور آپ کو اسماعیل علیہ السلام سلامت عطا کر دیئے اور جنت سے خاص ضمع اسی مقصد کے لئے بھیج دیا جو آپ نے ضبع فرما دیا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَنْحِرِينَ اور آپ کی یہ بات ہم نے بعد میں آنے والوں میں بھی جاری کر دی اور یہ عجیب بات ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد لوگ مشرق ہو گئے کافر ہو گئے دین سے دور ہو گئے لیکن عجیب بات ہے کہ وَتَرَقْنَا آلَا ابراہیم سلامتی ہو اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام پر ہمیشہ ہمیشہ سلامتی ہو ان پر جو شدہ کے دل سے ہماری اطاعت کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح نوازہ کرتے ہیں ہمارے تو حوصلے کام ہے نا ہم تو ہر وقت ڈال روٹی مانگتے رہتے ہیں اور ہماری پیسے کی عوصی پوری نہیں ہوتی دنیا 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 مانگتے عمر بیٹ جاتی ہے حالانکہ دنیا ہر شخ کی تقسیم ہو چکی ہے ہر ایک کا مقدر ہے جو اس کا مقدر ہے وہ اسے کی سانس بھی مقدر ہے اس کی نظر نگاہ اس کے حواس اس کی صحت اس کی خوراک اس کا رزق ہر چیز مقدر ہے اپنا حصہ کھائے گا کسی کا کھا نہیں سکے گا اپنا چھوڑ کے نہیں جائے حاصل کرنے والی چیز ہے آخرت اللہ تو جانتے ہیں کس کا کیا ہمیں نہیں پتا ہم مقلف ہیں کہ ہم اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت خلوص دل سے کر آخرت آخرت کما کے لینی ہے اس طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے تو وہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ لوگوں جو خلوص دل سے صدق دل سے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ان پر انہو من عبادن المؤمنین بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ایمان رکھنے والے ایمان یقین کی سب سے آخری درجہ اعتباد و اعتبار کا جو ہے سب سے بلند درجہ اسے ایمان کہتے آپ نہیں دیکھ ہوگا لوگ جب کوئی بات کرتی یقین کہتے میرا ایمان ایسا ہوگا بلکہ انگریز میں کہتے ہیں i believe یعنی بہت پختہ یقین جب ہو تو اسے believe یا ایمان کہتے ہیں تو یقین کا آخری درجہ جو ہے وہ ایمان کہلاتا ہے وَبَشَّرْنَا هُوِ اِسَاقَ نَبِيًّ مِنَ الصَّالِخِينَ پھر اس کے بعد تو ہم نے اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بھی خبر دی یہ حاجرہ رضی اللہ عنہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے اور فرمایا یہ نیکے کاروں میں سے تھے مبارک نَعْلَيْهِ وَعْلَى عِسَاق ہم نے عبراہیم علیہ السلام پر بھی برکت ناظر فرمائی عساق علیہ السلام پر عساق علیہ السلام اللہ کے وہ خوش نصیب تھے کہ ان کی پیدائش سے لے کر نبی کریم سلم کی پیدائش تک جتنی نبو عطائی وہ عساق علیہ السلام کی اولاد تاکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے تھے ابنو اسرائیل بھی انہی کی اولاد میں سے تھے اور جتنے انبیاء عساق علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام تک مبوس ہوئے سب ان کی اولاد میں سے تھے تو فرمائے من ذریتہما محسن ان کی اولاد میں ہم نے بڑے بڑے نیک اللہ کے مقرب بندے پیدا فرمائے وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينَ اور انہی کی اولاد میں ایسے بھی آگئے ایسے لوگ بھی جنہوں نے اپنے جان پر بڑے کھلے اور واضح ظلم لائے انہی کی نسل سے انبیاء رہے مسلسل لیکن جو بدبقت تھے چونکہ دنیا آدمی کی اپنی اس پسند پہ ہے وہ اپنے لئے کیا چاہتا چون لے وَحَدَيْنَا اُسَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرَ اِمَّا کَفُورَ اس کے سامنے ہم نے راستے واضح کر دیئے اب وہ چاہتا ہے تو ہدایت اختیار کر لے چاہتا ہے تو ناشکری اختیار کر لے سیدھا راستہ لیتا ہے یہ غلط یہ فیصلہ انسان کا تو فرمائے اتنی عظیم ہستی اور اتنی عظیم نسل جس میں حضور کی بے سخت حضور اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے تھے ورنہ سارے نبی اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے اتنا احسان فرمائے اس بزرگ اور اس بہترین اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا کسی کا کچھ نہیں مگاڑا جس نے نافرمانی کی اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ ہم نے موسَى وَحَارُونَ اسلام پر بھی بڑے احسان فرمائے آپ امارے احسانات کو دیکھئے کہاں فرعون اور کہاں بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی تو کوئی وقت کوئی حسیت ہی نہیں فرعون تو بادشاہ تھا اس کی قوم بھی ان کے لئے تو بادشاہ ہی بنی ہوئی تھی ایک عام کبتی بھی ان پر ایسا حکم چلا تھا جیسا فرعون چلا تھا انہیں مار دیں تو کوئی جرم نہیں تھا بھوک اور حرون علیہ السلام پر بھی وَنَجَيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْقَرْبِ الْعَزِيمِ اور اس بہت بڑی مصیبت سے جو کبتیوں اور فرعون کے ہاتھوں پر وارد ہو رہی تھی اس سے نجات دے دی اتنا کرم فرمایا کہ کبتیوں اور فرعون اور اس کے لشنوں کو غرق کر کہ اس کی سلطنت اور حکومت اور محلات اور خزانے ہم نے بلن اسرائیل کے حوالے کر وَنَصَرْنَاهُمْ فَقَانُهُمُ الْغَالِبِينَ اور ہم نے ان کی مدد کی سو وہی غالبہ ہے یہ نکتہ یہ ہے کہ اگر دنیا چاہیے دنیا کی عزت چاہیے دنیا میں سر بلندی چاہیے دنیا میں شان و شوقت چاہیے دنیا میں حکومت چاہیے تو وہ بھی اللہ کی اطاعت کرو گے آخرت مانگو گے تو یہ بھی ملے گی آخرت بناو گے تو دنیا بھی ملے گی ورنہ دنیا حاصل کر لوگے تو بھی تمہارے پاس محلات ہوں گے تم ملک اکمران ہوں گے تمہارے ارد گرد پیرے کھڑے ہوں گے سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھانا پڑے سکون نہیں ہوگا آیت مینان نہیں ہوگا عزت و عبرو نہیں ہوگی ایک ٹکے کا آدمی آپ وزیراعظم ہے ایک ٹکے کا بندہ بات کرتا ہے تو آپ کو دس گالیاں دیتا ہے دین ہوگا آخرت ہوگی تو عزت بھی ہوگی احترام بھی ہوگا محبت بھی ملے گی سکون بھی ملے گا وَنَسْرْنَاهُمْ فَقَانُوْهُمُ الْغَالِبِينَ ہم نے جب مدد کی تو انہیں اسرائیل غالب آگئے جو دم نہیں مار سکتے تھے وہ غالب آگئے ملک ان کا ہوگئے حکومت ان کی ہوگئے وہ خزانے ان کے ہوگئے وَعَتَيْنَاهُمَا مَلْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ہم نے موسیٰ حرون علیہ السلام کو ایک واضح کتاب عطا کر دی گویا یہ الگ احسان شمال کیا جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں تورات عطا کی جس میں واضح احکامات درج تھے اور اللہ کی باتیں کھلی کھلی جس میں حق و باطل کا فیصلہ کر دیا گیا تھا تو گویا اللہ کے احسانات میں ایک بہت عظیم احسان کتاب کا مل جانا بھی ہے اور سب سے عظیم کتاب قرآن حکیم ہے اللہ کا ذاتی کلام ہے پھر یہ کلام حضور کے قلبِ اثر پر بارک گیا پھر یہی الفاظ لبح مبارک محمد الرسول اللہ سے جاری ہوئے جو ایک آیت بھی قرآن کی پڑھتا ہے وہ اللہ کے کلام کو اور حضور کی زبانِ مبارک سے ادا ہونے والے کلمات کو دوران رہا ہے وَعَدَيْنَا عُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ہم نے انہیں واضح احکام جالی واضح باتیں بتانے والی کتاب اتا فرمائی وَعَدَيْنَا عُمَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے پر قائم رکھا یہ بھی اللہ کا احسان دیکھنا ساری باتیں ہمارے ہاں الٹ گئے ہیں ہم جب نیکی کرتے ہیں بعض ہم سمجھتے ہیں ہم نے احسان کیا اللہ فرماتے ہیں نیکی پر قائم میں رکھتا ہوں بندے کے پاس عمل کا اختیار نہیں ہے فیصلے کا اختیار ہے کہ مجھے نیکی کرنی ہے یا برائی کرنی ہے عمل کے لیے ہاتھ پاؤں آزا کو توفیق دینا رکوع سجود کی طاقت دینا ذماغ کو شعور دینا بات کی سمجھ دینا یہ سارے کام اللہ کے ہیں اس پہ قائم رکھنا یہ کرم اس کا ہے بندہ یہ فیصلہ انتخاب کر سکتا ہے بندے کو یہ اجازت ہے کہ چن لو اپنے لئے نیکی چننی ہے یا برائی نیکی چننی ہے تو جتنی نیکی کی ہے اس کی توفیق اس نے دی اگر کسی کو پیسے دیئے تو پیسے کہاں سے دیئے دولت اس نے دی صحت اس نے دی شعور اس نے دیا عقل اس نے دیا طاقت اس نے دی عقل اس نے دیا تو فرمایا وَحَدَيْنَا وَالسَّرَاتَ الْحَمْنِي اپنے محبوب دونوں نبیوں کو سیدھے راستے پہ قائم رکھا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآَنْخِرِينَ اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر جاری رکھا قیامت تک ان کی باتیں ہوتی رہیں گی ان کے مثالیں دی جاتی رہیں گی ان کی اطاعت کی نظیریں پیش کی جاتی رہیں گی ان کے موجزات اور ان کی کرامات بیان کی جاتی رہیں گی سلامن علی موسیٰ وحارون سلامتی ہو اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر بھی اور حارون علیہ السلام پر یہ جو قرآن نے انبیاء پر سلام کہا ہے اس لیے یہ لفظ خاص ہو گیا ہے کہ کسی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگاؤ تو یہ سمجھاتی ہے کہ یہ نبی ہے اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ نے صرف نبیوں پر سلام بھیجا ہے لہذا کسی بھی نام کے ساتھ علیہ السلام آپ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اسے نبی بانتے ہیں انبیاء کے بعد صحابہ کرام کے لیے اللہ کا انعام ہے رضی اللہ رضی اللہ عنہم ورزو عنہم اللہ ان پر راضی ہوئے اور ان پر اتنے انعام کیے کہ وہ بھی اللہ پر راضی ہوگے کہ بس بس حضایا ہم سے اتنا نہیں سنبھالا جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہا جائے گا تو یہ دلیل ہوگی کہ یہ بندہ صحابی ہے اس کے بعد ہر مزرگ ہر نیک کے لیے رحمت اللہ علیہ اللہ کی رحمت ہو تو یہ درجہ بندی علقابات میں آگئی سلام نالا موسیٰ و حارون اِنَّا كَذَلِكَ نَجِّ الْمُقْسِنِينَ یقیناً ہم اپنے خلوص سے اطاعت کرنے والے بندوں کو ایسا ہی نوازہ کرتے ہیں ان کے مقابلے میں فیراؤن ہو وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے ان کی قوم غلام ہو آزاد ہو جاتی ہے وہ محکوم ہو حاکم بن جاتے ہیں وہ مفلسوں غنی ہو جاتے ہیں یعنی جو دین چاہتا ہے اسے دین کے ساتھ دنیا بھی مل جاتی ہے اور جو صرف دنیا چاہتا ہے وہ دین بھی کھو بیٹھتے اور دنیا میں بھی ذلت پاتا ہے اِنَّهُمَا مِن عبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ دونوں ہمارے بہتی یقین رکھنے والے اعتماد رکھنے والے بندے تھے ایمان والے لوگ تھے اسی طرح وَإِنَّا عِلْيَاسَ الْمِنَ الْمُرْسَلِينَ حضرتِ عِلْيَاسَ علیہ السلام اللہ کے پیغمبروں میں سے تھے حضرت عِلْيَاسَ علیہ السلام کے بارے بھی بعض حضرات کہتے ہیں جی خضر علیہ السلام بھی زندہ ہیں عِلْيَاسَ علیہ السلام بھی زندہ ہیں اور وہ تکوینی امور کرتے ہیں یہ مختلف بیسے ہیں مختلف روایات ہیں اور جمعہ زیادہ اسرائیلیات ہیں بنی اسرائیل کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں حقیقت حال اور بے غوار بات یہ ہے کہ بعض ارواح مقدسہ وہ انبیاء کی ہوں صاحبہ کی ہوں یا اولیاء کی ہوں جب دنیا سے برزخ منتقل ہوتی ہیں تو بعض ایسے خوشنصیب ہیں جن ارواح کو تکوینی امور پہ لگا دیا جاتا ہے جیسے فرشتے اللہ کے حکم سے دنیا کے سارے امور انجام دیتے ہیں اہماؤں کو چلانا سورج کا طلوع و غروب بارش کا ورخانا ایک کے کترے کو اس کی جگہ پہنچانا فرشتوں کا کام ہے ایک ایک بندے کے ساتھ بے شمار فرشتیں ہیں جو اس کی مشین کو چلائے رکھتے ہیں تو تکوینی امور میں ان کی ارواح کو لگا دیا جاتا ہے ایسی طرح خضر علیہ السلام بھی ولی تھے خضر رحمت اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں تھے اپنے وقت کے کتب مدار تھے بعد از وفات ان کی روح کو بھی تکوینی امور پر لگا دیا گیا اور تاحال عموماً جس عہد میں جو ہستی کتب مدار ہو اس کے ساتھ رہتے ہیں اگر اریاس علیہ السلام کو بھی تکوینی امور پر لگا دیا گیا تو وہ الگ بات ہے لیکن اپنے وقت پر دنیا میں تھے اپنے وقت پر وصال پا گئے انبیاء میں زندہ صرف عیسی علیہ السلام ہے جنہیں جن کی وفات ہوئی نہیں جنہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اب بھی آسمان پر زندہ ہے تشریف لائیں گے دنیا میں رہیں گے شادی کریں گے فوت ہوں گے روز اتھر میں دفن ہوں گے یہ ساری بات وی غیر متلو میں موجود ہے یعنی حدیث نبوی میں یہ سارا بات کیا موجود ہے اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے بعد بڑی بڑی ہستیاں حضرت علی قرآن مولد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور اقابر صحابہ اکرام اشرہ مبشرہ لیکن کسی چوتھے کو روز اتر میں جگہ نہیں ملی یہ بھی حدیث شریف میں موجود تھا کہ میرے ساتھ دفن ہوں گے عیسی علیہ السلام اور قیامت کو ہم اٹھیں گے تو ایک طرف میں ہوں گا ایک طرف عیسی علیہ السلام درمیان میں ابو بکر و عمر ہوں گے یہ بھی حضور کا اشیاط اسم فون کا بھی موجود ہے تو عیسی علیہ السلام یقیناً زندہ ہے ابو بات آگئی نا کہ یہ بھی وی علیہ ہے وی غیر مطلب ہے اسی طرح حضرت علیہ السلام میرے پیغمبروں میں سے تھے اِذْ قَالَ لِكَوْمْ هِيَا لَا تَتَّقُونَ انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی پیغام دیا کہ تمہیں اللہ سے حیاء نہیں آتی تمہارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں تقوی ہوتا ہے جو خوشگوار رشتہ کسی سے ہو اس میں بال آنے کا خطرہ اس میں کمی ہو جانے کا اندشہ اس کے ٹوٹ جانے کا خطرہ اسے تقوی ہوتا ہے تمہارا اللہ سے جو تمہارا خالق مالک رازق سب کچھ ہے تمہیں پیدا کرنے والا اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں تمہیں حیاء نہیں آتی کہ یہ کریں گے تو اللہ سے وہ تعلق نہیں رہے گا اللہ نراض ہوں گے لفظ خالق کا اطلاق صرف اللہ پر ہوتا ہے خالق کا معنی ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا اس نے تخلیق کیا یعنی عدم سے وجود دینے کو تخلیق کہتے ہیں اور عدم سے وجود دینے والا خالق کا علاقہ ہے اب جو چیزیں اللہ نے پیدا کر دی انہیں جوڑ کے لوگوں نے کیا کچھ بنایا یہ بجلی کسی نے عدم سے وجود میں نہیں لائی عدم سے اللہ نے پیدا کی آگے چیزیں رگڑ کر پیدا کرنا اسے بیٹری میں محفوظ کرنا اسے تاروں میں لے جانا اسے بلب میں جلانا یہ انسانوں نے اللہ کی دیوہی اکل کو استعمال کر کے اب یہ خالق نہیں کہلا سکتے چونکہ بنی ہوئی چیزوں کو انہوں نے جوڑ کر کچھ اور بنا دیا خالق اللہ ہے یہ اس کے موجد ہیں لیکن انہوں نے تخلیق نہیں کیا تخلیق اللہ نے کی ان چیزوں کو جوڑ کر انہوں نے وجلی بنا دیا یہ اور بے شمار چیز یہاں ہمارے مصیبت یہ ہے کوئی ایک جملہ کہہ بیٹھے تو کہتے ہیں یہ اس جملے کا خالق ہے یہ اس کتاب کا خاصوصا شعراء کو خالق کہلانے کا بڑا شعوق ہے یہ اس شعر کا خالق ہے کیا اس شعر کے الفاظ اس نے مخلوق کو دیئے ہیں یا اللہ نے زبانے دیئے ہیں الفاظ اس نے دیئے ہیں تو یہ خالق کہنا اور کہلوانا یہ کسی طرح جائز نہیں ہے خالق وہ واحد ہے لا شریک ہے اسی لئے اللہ کے نبی یہاں کہہ رہا ہے اگر اور بھی بہت سے خالق ہوتے تو پھر کوئی اور لفظ یہاں الہ کا مابود کا اللہ کا ذاتی نام آتا کیونکہ خالق میں تو پھر جگڑا تھا کہ بندہ بندہ خالق ہے کس خالق کی بات کر رہے ہیں جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میں سب سے اچھا خالق ہوں میرا شعر سب سے اچھا ہے تو کوئی خالق نہیں ہے وہ جز اللہ کی اور وہ بہترین خالق ہے کوئی اس جیسا خالق کوئی اس جیسا مابود کوئی اس جیسا الہ ہو نہیں سکتا وہ مثل بے مثال ہیں اسے چھوڑ دیتے ہو اور یہ بت جو خود گھڑتے ہو پتھر بے جان اللہ ربکم ورب آبائکم الولین وہ اللہ ہے جو تمہارا پالنہار بھی ہے اور تمہارے پہلوں کا پالنہار بھی ہے تمہیں پیدا جس نے کیا رب وہ خالق بھی رب ہے قائم رکھنے والا بتدریج ترقی دینے والا بھی رب کہلاتے ہیں اور ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ پوری کرنے والا رب کہلاتے ہیں وہ تو تمہارا رب بھی اللہ تمہارے پہلوں کا رب بھی اللہ اور تمہیں اللہ کو چھوڑ دیا اور بالبط بنا دیا کیا سوچتے ہو کیا کرتے ہو تم فقذبوہو فإنہم لمحضرون انہوں نے نبی کی تقذیب کی میرے نبی کی بات نہیں مانی حضرت علیان صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کیا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مجرموں کی طرح پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے لمحضرون حضور حق میں انہیں جواب دہی کے لیے لایا جائے گا اس گرفتاری سے اللہ کے مخلص بندے بچیں گے میدان حشر ہر کوئی قیدیوں کی طرح مجرموں کی طرح گناہگاروں کو ہتکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر مجرموں کی طرح پیش کیا جائے گا جواب تلبیہ کے لیے لیکن عزت سے آنے والے اس زلت سے بچنے والے اس گرفتاری سے بچنے والے اللہ کے وہ بندے ہوں گے جو خلوص اس کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہیں وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي اللَّا خِدِينَ ہم نے علیہ السلام کا ذکر خیر بھی بعد میں آنے والوں میں بھی قائم رکھا یعنی یہ بھی اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے کہ کسی کا نیک نام دنیا سے جانے کے بعد بھی دنیا میں قائم رہے یا اللہ کا احسان ہے کہ کوئی اسے نیکی سے یاد کرتا رہے کوئی اس کی بھلائی کی بات ہوتی رہے اس کی اچھائی کی باتیں ہوتی رہیں اور پھر سب سے بڑا انعام وَسَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ الْيَاسِينَ پر سلامتی ہو اپنے انبیاء یہ منصب انبیاء ہے کہ اللہ نے انہیں پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہونے کے بعد دنیا میں میدانِ حشر میں قیامت میں ہر جگہ سلامتی کا پیغام دیا ہے اور یہ شانِ انبیاء ہے کہ انہیں زندگی میں اللہ کی طرف سے سلام دیا جاتا ہے اور پھر صحابہ کرام میں بعض ہستیاں ہیں عضواجِ متحارات میں حضرتِ عائشہ تصدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا یہ میرے پاس جبرائیل امین ہے اور اللہ کی طرف سے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں ورنہ یہ شانِ انبیاء ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُقْسِنِينَ خلوصِ دل سے اطاعت کرنے والوں ہم احسا ہی نمازہ کرتے ہیں یعنی عجیب بات ہے صرف اطاعت شرط نہیں ہے اس کے ساتھ دل کا خلوص بھی شرط ہے رسم نبانہ شرط نہیں ہے کہ آج کر لیا سر منڈا لیا ہو آیا آج ہی کہلوانے کے لئے نہیں صدقِ دل چاہیے خلوصِ دل چاہیے نماز پڑھ کے نمازی کہلوالے نا یا صوفی صاحب یا مولوی صاحب کہلوالے نا داڑی رکھ کے صوفی صاحب کہلوالے نا یہ مقصد نہیں ہے مقصد یہ جو عمل بھی ہو وہ پورے خلوصِ اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے اور اس طرح کیا جائے جس طرح اس کے نبی کریم صلی اللہ تعلیم فرماتے ہیں حکم اللہ کا ہو طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہو اور خلوص سے کیا جائے تب قبول ہوتا ہے انہو من عبادن المؤمنین یقیناً علیہ السلام ہمارے ان بندوں میں سے تھے جو واقعی ایمان یعنی یقین کا عالی درجہ رکھتے ہیں یہ انبیاء کے ساتھ اللہ نے ہمارے لئے آپ کے لئے یہ مثالیں دیئے کہ اس طرح مانو اس طرح انبیاء نے اللہ کے آقام کو مانا اور صدقِ دل سے اور خلوص سے اطعاد کی اور عمل کیا پھر اس کے بعد اللہ علیہ السلام آگے اللہ علیہ السلام بھی ہمارے رسولوں میں سے ایک رسول تھے ہمارے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے یقیناً واللہ کے مقرب واللہ کے نبی تھے قوم سخت بگڑ گئی قوم نے بڑے گناہ کیے قوم نے سخت نافرمانی کی آپ کو عیضائیں دیں تکلیفیں دیں آپ کی بات نہ مانیں اِذْنَ جَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَجْمَائِينَ لیکن ہم نے اس قوم کو جب تباہ و برباد کیا تو لوت علیہ السلام اور ان کی اہل کو یہاں بھی آل میں وہ لوگ آئے ہیں جو آپ کے اطعاد گزار تھے جتنے لوگ وہ تھوڑے تھے یا زیادہ جتنے نے آپ کا اتباہ کیا ان کو اور لوت علیہ السلام کو ہم نے نجات دی اللہ عجوزن فی الغابرین لیکن ایک بڑھیا کے سوا جو ان کی اہلیہ تھی عمر رسیدہ خاتون کے علاوہ یعنی جس نے اطعاد نہیں کی اس نے عمر ان کے ساتھ بسر کی ان کی خدمت کی وہ ان کی بیوی تھی لیکن دل سے کفار کے ساتھ تھی اس کاشر ان کے ساتھ ہوا ان کی اہل میں شامل نہیں کی اور یہ لوگ جو اطعاد کرتے تھے آپ کے تابع دار تھے وہ آپ کی اہل بن گئے اسی طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ کا انہیسہ من اہلک وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے انہو املن غیر و سالح اس کا کردار غیر سالح ہے اس کے کام اچھے نہیں ہے لہذا وہ آپ تو نبی کے اہل میں وہ ہیں جن کا عقیدہ بھی نبی کی ارشاد کے مطابق اور خلوص دل سے نبی کی اطعاد بھی کہنے مسار اہل میں اہل سے آگے آل اور اہل ایک ہی لفظ ہے مسار پیروکار ہوتے اگلا لفظ ہے اہل بیت اہل بیت وہ افراد ہوتے ہیں جن کا خرچ اس شقت ذمہ ہو نان و نفق شرن اس کی ذمہ داری یہ نہیں کہ خیرات کے طور پر کسی کو دیتا ہو جیسے بیوی بچے بوڑے ماں باپ جن کے خراجات کی ذمہ داری اس فرد پہ آتی ہے وہ اس کے اہل بیت ہوتے ہیں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ مائی فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی ان چاروں کو بلا کر اپنی چادر مبارک میں بٹھا کر دعا فرمائی اللہ ہم یہ بھی میری اہل بیت ہیں ورنہ تو حضور اکرم کی دی ہوئے ایک حجرے میں رہتے تھے آپ کے ساتھ کا حجرہ ان کا تھا آج بھی مسجد نبی میں روض اتر میں اس بھی حضور بہت فرماتے لیکن گھر ان کا اپنا ذمہ داری حضرت علی کی تھی حضور کی ذمہ داری نہیں تھی عطا کرتے تھے الگ بات تو پھر انہیں خاص طور پر بلوا کر چادر مبارک میں لپیٹ کر دعا کی کہ میرے ان بچوں کو میرے اہل بیت میں شامل حضرت یاد نہیں کسی نے حضرت کی یا رسول اللہ رحم فرمایا تم تو پہلے اہل بہت ہو ان کے لئے دعا کر رہا ہوں تو فرمایا ہم نے لوت علیہ السلام کو نجات دی ظالم کون تھی اسے تباہ و برباد کر دیا ان کے اہل کو جو ان کی اطاعت کر تھے ان کو بھی بچایا اور اسے ہم نے ان کے ساتھ رہنے دیا ثم مدمرن الاخرین اور ہم نے سب کو تباہ و برباد کر دیا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلِهِ مُصْبِحِينَ اَلِ عَرَبِ وَبِاللَيْلِ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلِهِ مُصْبِحِينَ وَبِاللَيْلِ تم تو رات دن ویران ہوئے ہوئے پڑے ہیں جہاں وہ تباہ حال بستیاں رات دن تمہارے تو تجارتی سفر میں تمہارے راستے وہ تمہیں احساس نہیں ہوتا تم عبرت حاصل نہیں کرتے اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھو جنہ نے اللہ اور اللہ کے انبیاء کی نافرمانی کی دنیا میں ان کا انجام کیا ہوا یہی ان کی آخرت کی تباہی پہ بھی دلیل بن جاتا ہے جو دنیا میں جن پہ عذاب نازل ہوئے آخرت میں وہ کیسے بچیں گے تو تمہیں عقل نہیں آتی تم کیوں وہ حضور حکم کی آقائے نامدار کی اتعاد اللہ 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 حضرت امیر محمد اکرم آوان مد زلہ العالی دار العرفان منارہ زلہ چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں وہ قرآن پا کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر ویس دار الارفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درزگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاہ ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے اپنے محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے